معروف لکھاری اور تجزیہ کار امار مسود نے کہا ہے کہ قیدی نمبر 804 ایک عذاب بن کر پاکستان پر نازل ہو چکا ہے تحریک انصاف کی جانب سے بار بار اسلام آباد پر دھاوہ بولنے کے بعد معاملہ سنگین ترہوتا جا رہا ہے لہٰذا آخر جنگ کا آغاز ہو چکا ہے جس میں ایک کا خاتمہ یقینی ہے یعنی یا تو عمران خان بچے گئے یا اس کے تقلیق کار بچیں گے اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں امار مسود کہتے ہیں کہ ہائیبرٹ نظام کی گہری جڑے زمین سے نکالنے سے زخم زمین پر ہی آ رہے ہیں عمران خان ثانی علی امین گنڈاپور حکومت کے ہی نہیں بلکہ ترقی تہذیب تمیز کے دشمن بن کر بھی ابرے ہیں لیکن اب بات تحریک انصاف کے سرپسند بیانیے سے ماورہ ہے گنڈاپور پرسرہ راستوں تنگھاٹیوں اور انجان پگڑنڈیوں سے گزرتے ہوئے اچانک کیپی کے اسمبلی میں تلو ہو گئے دھرنے کے اس انجام تک پہنچنے سے پہلے کارکنوں نے پولیس کے جوانوں پر شیلنگ کے کاروبار زندگی موت تر رہا جگہ جگہ آگ لگائی گئی سومے کے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال ہوا اس دوران یو تھی بلوائیوں کے ہاتھوں ایک کانسٹیبل شہید ہوا اور درجنوں زخمی ہوئے دھرنے میں موجود سو سے زائد بپھرے ہوئے افغانی گرفتار ہوئے جنہوں نے انکشاف کیا کہ انہیں دو ہزار روپے فی بندے کے معافضے پر لائے گیا تھا تحریک انصاف کے کارکن اسلام آباد میں رسوہ ہوتے رہے جبکہ انقلاب کیپی کے ہاؤس سے نکل کر پشاور اسمبلی میں جا پہنچا ایک ولولہ انگیز تقریر ہوئی جس میں مذہبی ٹچ کا تڑکہ لگایا گیا بات آئی گئی ہو گئی اور معاملہ بس ایک کانسٹیبل کی لاش پر نمٹ گیا امار مسود کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا جنہیں قابو میں نہیں آ رہا زہری لاناک پیدا کرنے والوں کو اب اس کا تریاغ نہیں مل رہا انہوں نے ہر ٹوٹ کا عظمہ کر دیکھ لیا کبھی جیل کا عملہ سہولتکار بن کر مدد پر اتر آتا ہے کبھی صحافیوں اور اینکروں کے بیس میں انتشار کا ترانہ پڑھنے والے سامنے آ جاتے ہیں اور کبھی توڑ پھوڑ کرنے والے کارکن احتجاج پر آمادہ ہو جاتے ہیں حالات کنٹرول میں نہیں آ رہے بات بگڑتی جاتی ہے پہلے جہاں سے دھوان اٹھتا دکھائی دیتا تھا اب وہاں آگ لگی نظر آتی ہے امار کہتے ہیں کہ فرض کریں تحریک انصاف آج اچانک انتشار سے توبہ کا اعلان کر دے کارکنوں کو گالی گلوچ لڑائی مارک اٹھائی جلاو گھیراو سے منع کر دے وہ اپنے ریاست مقالب بیانیے پر معافی مانگ لے وہ نو مہی کے حملوں پر شرم سار ہونے کا فیصلہ کر لے وہ اپنے رہنماوں کو سماج میں نفرت پھیلانے سے منع کر دے عمران خان عدالتی کاروائی کے بہانے مسلسل بکواز کرنے سے باز آ جائیں اور موں میں گنگنیاں ڈال لیں اسرائیل سے بھی تحریک انصاف کے حق میں اٹنے والی سب آوازیں خاموش ہو جائیں طریق انصاف کی صوبائی حکومت افغانستان کو دراندازی کی دعوت دینا بند کر دے بیریسٹر سیف کا بھارتی وزیر خارجہ ویجے شنکر کو دھرنے میں بلانے والا بیان ہماری یاد داشتوں سے مٹ جائے بیرون ملک سے چلنے والا طریق انصاف کا شر پسند سوشل میڈیا خاموش ہو جائے برطانیہ کی یہودی نسل گولڈ سمیت فیملی پاکستان کے معاملات میں مداخلت بند کر دے دھرنوں احتجاجوں اور لانگ مارچوں کے لیے ہونے والی فارن فرنک کے سوتے خوشک ہو جائیں اور طریق انصاف مکمل امن اور عادشی کی علامت بن جائے لیکن اگر یہ سب ہو بھی جائے تو سوال یہ ہے کہ کیا اس سے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے راوی چین ہی چین لکھ سکے گا امار مسود کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ابھی اس مملکت کے لیے مقامات آہو فغان اور بھی ہیں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر طریق انصاف قومی دھارے میں شامل ہو جائے گی تو پھر کوئی اور بڑی مشکل پیدا کر دے گی گیارہ اکتوبر کو خیبر پختونخواہ میں ہونے والا پشتون جرگا اسی ملک سلسلے کی کڑی ہے حقوق کے لیے جو چاہے آواز اٹھائے یہ ریاست کے شہریوں کا حق ہے مگر علیدگی کی آوازوں کی بازگشت کسی بھی ریاست کے لیے ناقابل قبول ہوتی ہے ایک ایسا جرگا ایک ایسی جماعت کی جانب سے جس پر ریاست پاکستان نے پابندی لگا دی ہو وہ کیا گل کھلا سکتا ہے پاکستان سے مخلص لوگوں کو اس کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے جب تک پی ٹی ایم اپنے حقوق پر بات کرتی رہی ریاست کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا جائز مطالبات پر آواز اٹھانے میں کوئی حرج نہیں مگر علیدگی کی باتیں جائز نہیں یہی سے اختلاف شروع ہوتا ہے جو ٹکراؤ پر منتج ہوتا ہے لیکن شاید اس دفعہ ٹکراؤ ہی مقصود ہے ریاست اگر پی ٹی ای اور پی ٹی ایم سے نمٹ بھی لے تو بلوچستان میں ایک فتنہ جنم لے چکا ہے وہاں سے بھی وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں جو کوئی ریاست نہیں سننا چاہتی تھی ہر روز کہیں دھماکے کی خبر آتی ہے غیر بلوچوں کے قتل کی رسم جاری ہے انسانی جانوں کے زیادہ کی ارزانی نے ہمیں بے حس کر دیا ہے بلوچ نوجوان ایک بہتر مستقبل کے حق دار ہیں تاہم حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ریاست اگر انہیں ان کا حق دینا بھی چاہے تو رستے میں قابل نفری بیانی حائل ہو جاتے ہیں امار کہتے ہیں کہ انہی حالات میں پاکستان میں شنگائی کوپریشن آرگنائزیشن کی کانفرنس بھی منقد ہو رہی ہے تاریخی میں سے روشنی کا پیغام آ رہا ہے دنیا پاکستان کو عزت دینا چاہتی ہے مگر پاکستان میں موجود چند گروہ اس عزت کو خاک میں مرانا چاہتے ہیں معیشت میں ذرا سی بہتری ہوئی اسٹاک مارکٹ کو مدت و بعد ہوش آیا بیجلی کے نرک کم ہو رہے ہیں پیٹرول کی قیمت بھی بدتریج تنفضلی کا شکار ہے کاروباری طبقہ پھر سرگر میں عمل ہو رہا ہے آئی ایم ایف نے شرائط نرم کی ہیں سات بلین ڈالر کا قرض منظور ہو رہا ہے ترقی کے یہ آشاری پاکستان دشمنوں کے سینے پر انگاروں کی طرح لوٹ رہے ہیں اس لیے وہ اس موقع کو برباد کرنے کی پوری کوشش کریں گے امار کہتے ہیں کہ رہا قصہ آئینی ترمیم کا تو وہ تو ہو کر رہیں گی پی ٹی آئی کے سوا تمام سیاسی جماعتیں اس پر متفق ہیں فیصلہ صرف یہ کرنا ہے کہ آئینی عدالت کے سرباہ کا ہما کس کے سر پر بیٹھے گا فیصلہ بس ہونے والا ہے آئینی عدالت کی مسند انصاف پر منصور شاہ براجمان ہوگا یا قاضی فائز عیسیٰ کی حکمرانی ہوگی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا